اسلام علیکم to everyone it's me سید رجب الحسن from auto channel ون ویورز آج ہمارے گیرے جوے پرادو 2003 موڈل آیا ہے جس کی ہم فیس اپ لفٹنگ کریں گے اور اس کو چینج کر دیں گے 2020 موڈل میں یعنی کہ 17 سال پرانی گاڑی کی ہم موڈیفیکیشن کریں گے اور اس کو ایک بالکل نیو لک دیں گے اس کا جو بونٹ ہے اس کی فرنٹ ہیڈ لائٹ سے کریں اس کی فوگ لائٹ اس کا بمپر اس کے سائٹ پینلز یہ سارے جو ہے ہم ابھی فیس اپ گریٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ کو دکھاتا چاہوں ہوں اس کی جو بیک لائٹ ہے یہ دیکھیں اس کی جو بیک لائٹ ہے اور بیک کارنس یہ ابھی چینج نہیں ہوئی اس کو بھی ہم موڈیفیکیشن ابھی کریں گے ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سکل لیبر ہے وہ اس کے اپنا کام شروع کر رہا ہے ویورز جیسے کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کہیں سے بھی اگر گاڑی آپ کروائیں ٹھیک کروائیں یا موڈیفیکیشن کروائیں اس کی فیس اپ لیفٹنگ کر رہا ہے تو سکلز آپ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمارے پاس کسٹومرز آتے ہیں جو کہیں سے اپنی فیس اپ لیفٹنگ کروا گاڑی کے ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں جی لائٹ جو ہے اس کے اندر گیپ ہے کٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی بونٹ سے اتنا سیٹ نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی گاڑیوں کی جو کاؤس ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے تو کسی بھی انسکل لیبر کے ہاتھ میں دیکھیں اس کی ویلیو اور اس کی لک کو خراب مت کیجئے آٹو چینل ون کے سرویسز دے رہا ہے کہ اس کے پاس سکل لیبر ہے ایکسپرٹ سٹاف ہے ہم اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے پاس نمبر آف کسٹومرز وہ ڈے بے ڈے انکریز ہو رہے ہیں ہمارے پاس دور دراز سے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی جو ڈیزائر ہے اس کے مطابق کام کریں ابھی جیسے دیکھے دیکھیں ہمارے پاس ویگو ہائی لیکس ہے جس کو ہم کنورٹ کریں ریو کو ٹوٹی ٹوٹی روکوں میں کنورٹ کریں اس کا ہم نے ہیڈ لائٹ اتار لی ہے اس کا بمپر اتار لیا ہے اس کے جو اب کیا سے کہتے ہیں فوگ لیکس وغیرہ یہ ساری ہم نے اس کی چیزیں جو ہے وہ اتار لیا ہے میں آپ کو اس کا بیک سے دکھاؤں تو یہ جو ہے اس کی بیک لائٹ یہ اپگریڈ ہو چکی ہے یہ ٹوٹی ٹوٹی کی ہے تو میں آپ کو ابھی قریب سے بھی دکھاؤں گا کہ اس کی ہم نے کس طرح مایکرو کٹنگ کی ہے کئی سے بھی کوئی گیپ نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا کٹنگ نہیں کی یہ دکھیں کس طرح جو ہے وہ ایچیسٹ ہوئے ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کی موڈیفکیشن ہوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی کا پارٹ جس کو ہم نے چینج کر کے لگا دیئے اس کی فرنٹ سائٹ سے آپ دیکھیں تو یہ اس کی موڈیفکیشن اور یہ سکل سٹاف کو سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کام بھی کرتے ہیں اس کے اندر الٹریشن بھی ہوتی ہے کیونکہ الٹریشن کا کام بڑا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے لیکن اس میں پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کس طرح اس کو پارٹ کو ایڈجسٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لینڈ کروزر آئی ہوئی ہے وی اے ٹونٹی فورٹین اس کی بھی موڈیفکیشن چل رہی ہے ٹونٹی ٹونٹی میں اس کو ہم اب گریڈ کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے کچھ پارٹس اتارے ہوئے ہیں اور یہ اس کے جو کچھ پارٹس ہیں وہ ہمارے پینٹنگ بوز میں کہ ہمارا پینٹ بوز بھی اپنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہمارے پاس پروفیشنل سٹاف انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پینٹنگ کوالیٹی ایز یوزیل آپ کو پتا ہے کہ ہماری پینٹنگ کوالیٹی بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی بیک لائٹ یہ اپگریڈیشن کے بعد ہے جس کی بیک گارنش ہے وہ بھی ہم چینج کر رہے ہیں تو اپنی جو گاڑیاں ہمیشہ سکل سٹاف سے اپگریڈ کروائیں ان سے موڈیفائی کروائیں تاکہ آپ کو جو ہے اگر کوئی دیکھے تو پوچھے آپ سے کہ بھئی آپ نے کہاں سے گاڑی اپگریڈ کری تو آپ کیا سکیں ہم جو ہے آٹو چینل والن والوں کے پاس گئے تھے ان کی سرویسز اتنی اچھی تھی کہ ہم ان سے بہت سٹیسفائی ہیں یہ ہمارا جی پینٹ بوت ہے جس کی اندر جو ہے ابھی گاڑیوں کے جو پارٹس ہیں ان کی پینٹنگ ہو رہی ہے تو پرادو کا جو میں بات کرتا ہے یہ اس کی جو ہے ہم نے ابھی اس کی بیک لائٹ ہے وہ موڈیفائی کر رہے ہیں اس کی موڈیفائی کر رہے ہیں اس کے بعد موڈیفیکیشن کریں گے پرادو میں جو 2009 سے لے کے جو 2015 کے موڈلز آئے تھے ان کو کنورٹ کرنا ایزی ہے کیونکہ ان کی جو موڈیفیکیشن ان کا سٹائل جا وہ سیم ہے جبکہ 2003 سے 2007 تک کے موڈلز آئے ہیں ان کی اپگریڈیشن کرنا ایک ایزی ایزی دیفیکل ٹاسک لیکن ہمارے پاس جو کہ سکل لیبر ہے تو ایزی نوٹ ای بگ ڈیل فور اس ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے سکل لیبر سٹاف نے کیسے اس کی گاڑی کی لک چینج کر دی جی ہاں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیو ایسے لگ رہے ہیں کہ برینڈ نیو گاڑی جو ہے وہ شوروم سے باہر آئی ہے ٹھیک ہے اور کوئی جو گاڑیوں کا اتنا نالیج نہیں رکھ سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے موڈیفائیڈ ہوئی ہے اس کی یہ پیس اپ لیفٹنگ اس کا آپ دیکھیں فرنٹ بونٹ جو ہے ہم نے چینج کیا ہیڈ لائٹ گریل بمپر فوگ لائم فرنٹ کیٹ اس کی ساری جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا سائیڈ پینل جنون سائیڈ پینل جو ہے پینل ہم نے وہ اپ گریڈ کیا ہے اس کی میں آپ کو بیک گارنیشنگ دکھاؤں یہ بیک لائٹ دیکھیں آپ اس کی ٹھیک ہے بیک بمپر کیٹ بیک گارنیش بیک لائٹ بیک لائٹ یعنی کی ٹوٹی بیک پوڈی کیٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے آٹو چینل ون کے جو ہے سکل لیورز کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا انہوں نے کام کیا اور کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہیں ہے کوئی ایک سکرٹنگ نہیں ہے موڈیفکیشن انتہائی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے اور کیا اسے کہتے ہیں شائن آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ کا جو شائن ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پینٹنگ کوالیٹی اچھی ہے کتنی فٹنگ کوالیٹی اچھی ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس جو کسٹومرز آتے ہیں آپ ہم ان کا ریویو بھی ہمارے چینل پیچ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے کسٹومرز بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پینٹنگ کی کوالیٹی بہت اچھی ہے ہماری فٹنگ کوالیٹی آؤٹسٹینڈنگ ہے اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنی اس طرح کی جو گاڑی ہیں جن کی ویلیوز یعنی کہ ان کو ڈی ویلیوڈ ہونے سے بجائیں تو فٹنگ پینٹنگ ایچ این ایوری آٹو چینل ون والے کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے تو غلط لوگوں کے پاس جانے سے بچیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آئیے ہم آپ کی جو ہے ڈیزائر کے مطابق آپ کی گاڑی کی موڈیفیکیشن کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ کے کوئی کسٹنز ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں ان کو جا کے سرچ آؤٹ کریں ان کو لائک کریں آٹو چینل ون کے نام سے ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل ہے اور آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ پرادیو 2003 کو اپگریڈ کی ہے ہم نے 2020 موڈل میں اٹ آٹو چینل ون تو ویورس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی حوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ